بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم 23 مئی 2024 باروز جمرات ہے اور 14 زیقاد اور پنجابی مہینہ جیٹ کی آج دس تاریخ ہے سونے کے ریٹ میں بڑی کمی آگئی انٹرنیشنل مارکیٹ نے بیک اپ لگایا رات کو بھی میں نے آپ کو جلدی میں ایک اپ ڈیٹ دی تھی کہ مارکیٹ چلی گی تھی چوبی سو چودہ سے پھر چوبی سو چوالی سے بھی اوپر اور پھر واپسی لگائی آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ان دنوں خاص طور پر جب عید بڑی نزیق ہوتی ہے تو آپ نے محسوس کی ہوگا کہ اکثر عید والے دنوں میں سونے کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کو چھوڑ کر صرف پکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو ہر بندے نے قربانی دینی ہوتی ہے اور اکثریت جو ہمارے جیولرز حضرات ہوتے ہیں اچھی قربانیاں دیتے ہیں بڑے بڑے جانور دیتے ہیں تو اس کے لیے انہیں کیش کی ضرورت پڑتی ہے کاریگروں کو کیش کی ضرورت پڑتی ہے تو ان دنوں خاص طور پر سونے کی سیل زیادہ کرتے ہیں فروخت زیادہ کرتے ہیں جب فروخت زیادہ کرتے ہیں تو مارکیٹ میں بھی سونے کی خرداری کا پریشر ہوتا نہیں ہے لہذا ریٹ میں آٹومیٹکلی تھوڑی سی کم ہی آ جاتی ہے اب اوپر سے کیا ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بیک اپ لگانا شروع کر دیا ہے تو ایسی ٹائم پہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کوئی پرچیزنگ نہ کر بیٹھنا اور آپ کو بھی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ تیس پرسنٹ آپ کے پاس گولڈ ہونا چاہیے اور سیمٹیس پرسنٹ کیش ہونی چاہیے تو برحال میرے خیال میں پچاس پرچاس پرسنٹ والا معاملہ ٹھیک رہتا ہے اتنا بھی ایک دم بہت زیادہ نیچے نہیں آئے گا لیکن کسی بڑی خریداری میں ابھی نہیں پڑنا حالات دیکھتے ہیں کیونکہ جمعات ہے آج کل جمعہ کی کلوزنگ ہوگی دیکھتے ہیں انٹرنیشن مارکیٹ کہاں کلوز ہوتی ہے ڈالر آج کی ویڈیو میں سب چیزیں ہی سہستی ہیں سوائے ڈالر وہ بھی کل شام کی کلوزنگ بتا رہا ہوں کیونکہ کل شام میں ڈالر ستارہ پیسے زیادہ پہ بند ہوا تھا دو سوٹھتر روپے سنتالیس پیسے کی کلوزنگ تھی درم پچھتر روپے اکیاسی پیسے پہ کلوزنگ تھی درم میں دو پیسے اضافہ ہوا تھا کل شام کو سعودی ریال چہتر روپے چوبیس پیسے کی کلوزنگ ہے آج بھی دیکھیں گے کیا کلوزنگ ہوتی ہے تیزی آئے یا کمی آئے گی خام تیل انٹرنیشن مارکیٹ میں بہت زیادہ نیچے آگیا ہے کتنا ایک اشاریہ آٹھ آٹھ آگیا ہے کروڈائل اور ایک اشاریہ آٹھ دو ڈالر آگیا ہے برینٹ آئل بڑا ہی اضافہ ہوتا ہے ایک ڈالر پر بیرل پر کمی آنا بڑا وجود رکھتی ہے چھتر اشاریہ نو دو ڈالر کروڈائل آگیا ہے اور اکیاسی شاریہ تین پانچ ڈالر برینٹ آئل آ چکا ہے سلور انٹرنیشن مارکیٹ میں بھی بڑا بیک اپ لگایا ہے دس سو گیارہ سے مارکیٹ رات کو آگی تھی نو سو اکانوے پر اور اس وقت آگی ہے نو سو ترہتر پر یعنی اٹھارہ ڈالر پر کیجی پر مزید کمی آگئی ہے پکسان والا ریٹ ابھی تو بورڈ کا ریٹ نہیں کھلا اٹھائی سو پچاس رپیہ دو سو چالیس رپے پر گرائم اور دو لاکھ چالی ہزار پے میں تقریباً ایک کلو چاندی کی خرید و فروقت ہو سکتی ہے گولڈ انٹرنیشن مارکیٹ میں بڑی واپسی ہوئی ہے چوبیس سو اٹھائیس سے واپسی کر کے تیس سو پیسٹ ڈالر پر آنس پر اس وقت مارکیٹ کھڑی ہے تیس سٹھ ڈالر پر آنس پر کمی آئی ہے تیس سو چو سٹھ پر آنس چھتر اشاریہ سفر دو پر گرائم اور آٹھ سو چھاسی اشاریہ چھے پانچ ڈالر پر تولہ یاد ہوگا یہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ آٹھ آٹھ نو یعنی آٹھ سو انانوے ڈالر پر تولہ تھی تو یہ کدھر چلی گی تھی نو سو گیارہ ڈالر پر تولہ پر تقریباً کتنی بائیس ڈالر پر تولہ پر کمی آئی ہے تقریباً دبائی میں بھی دیکھتے ہیں تیس سو چونتی درم کا ایک تولہ اس میں اکانوے درم کی کمی آئی ہے یہ انٹرنیشن مارکیٹ ڈان ہونے کے وئے سے سعودی ریپیا میں بتیس سو چون ریال کا ایک تولہ اس میں نوے ریال کی کمی آئی ہے انٹرنیشن مارکیٹ کم ہونے کے وئے سے انڈیا میں پچتر ہزار چار سو اسی کم ہو کر ترہتر ہزار پانچ روپے پس ہونا آگیا ہے دو ہزار انڈین روپیز کا پر تولے پر کمی آئی ہے پاکستان میں دو لاکھ ترتالی ہزار پی پی روے کا ریٹ سے کم ہو کر دو لاکھ چالی ہزار سات سو روپے اس میں تیس سو روپے پر تولہ پکستان کی اندر بھی ریٹ میں کمی آئی ہے دو لاکھ بیالی ہزار سات سو روپے پیس کا ریٹ ہے دو لاکھ چالی ہزار سات سو روپے روے کا ریٹ ہے باقی دوستو انشاءاللہ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ابزیوریشن کریں گے جو دوست مارکیٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں وہ دوست اپنی رائے ضرور دیا کریں چاہے ہماری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں بھائی ہیں سب رائے یہ آپ لوگ کا چینل اپنا ہے میں پہلے تو بیٹی کی شادی کی تھی اس میں مصرفیت ہوگی تھی اب بھائی سعودی ریبیا سے باہر سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے بھتی جائے میرا اس شادی میں مصرف ہو گیا اور دوسرا گرمی بہت زیادہ تیز اور کل میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی تھی راولپنڈی بھی حالا کہ میری شاپ کا اندر کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن پوتے کو سکول لینے کے درمیان میں یہ سارا کچھ ہوا وہاں گرمی بہت زیادہ تھی تو دوستو دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے اور اللہ حفظ بھی کہتے ہیں پاکستان زندہ با